ملک کے مختلف ریاستوں میں شریعت ترمیم قانون نرسی اور نپی آر کو واپس رینے کا مطالبہ کرتے ہیں ترمیم مذہب کی بنیاد پر وضع کیا گیا ہے جو ملک کے جمہوری دستور کی خلاف وردی ہے تلبہ اپنے احتجاج کے دوران مختلف نارے چپا چپا گونج اٹھے گا انخلاب کے ناروں سے جب جب ظلمی ظلم کرے گا سطح کے گلیاروں سے چپا چپا جھوم اٹھے گا انخلاب کے ناروں سے کے علاوہ دیگر مختلف نارے لگائے گئے تلبہ سے اظہاری گاغت کے لیے تیلنگانہ و آندرپردی جے سی کنوینئر محمد مشتاق ملک پہنچے جس پر مطالقہ اہلکاروں نے انہیں تقریر کرنے سے باز رکھا اور مطالقہ ذمہ داروں کو بھی اس زمن میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا بعد ازاں محمد مشتاق ملک نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اور مطالقہ ایجنسیوں پر الزام آئیت کیا کہ وہ احتجاج کو ثبوت آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ شہر میں آنے والے انیومریٹرز آپ کے گھر پر آئیں تو آپ ان پی آر سنسس یعنی مردم شماری کی آرڈ میں کیا جا رہا ہے اس کا بائیکارٹ کرنے کی انہوں نے اپیل کی موسیقا 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 ہمارے ساتھوں ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو نظامیہ طبیق کالیج آیا تھا یہ یہاں کے سٹوڈنٹ گزشتہ 42-43 دنوں سے اپنے کلاسس کے بعد ریگولر یہاں پر سی اے اے ان پی آر اور ان آرسی کے تعلق سے جدوجہت کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کا ہنسلہ بڑھانے کے لیے میں یہاں آیا تھا لیکن میری یا آمد سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہرحال ڈی سی پی اور اسٹین کمیشنر اور پھر لوکل سرکل انسپیکٹر کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ یہاں پر سمجھئے کہ کالیج میں اڈریس نہیں کر سکتے اور قیر ان کے کہنے پر میں نہیں جا رہا ہوں یہ کالیج کے سمجھئے کہ بہرحال پرنسپل صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میری اور یہاں کے ایڈمیسٹریشن کو بھی میں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا بچوں کے بھی سمجھئے کہ بچوں کے اس احتجاج کو بھی ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا اور پولیس یہ چاہتی ہے کہ بچوں کا یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو کسی بھی طرح دبا دیا جائے ختم کر دیا جائے اور مختلف اوقات میں یہاں کے اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا ہے کہ ان سے پولیس نمبر لے رہی ہے ان سے اڈریسس لے رہی ہے ان کے نام لے رہی ہے تو یہ جو حرکت پولیس کر رہی ہے اگر ایک بچے یا بچی کو بھی طبیعہ نظامی نظامیہ کالیج کے اگر کوئی بھی سمجھئے کہ تکلیف ہوگی تو مشتاق ملک اور جائنٹ ایکشن کمیٹی ان کے ساتھ ٹھیری ہوئی ہے ہم کالیج کے سمجھئے کہ گریٹر انٹرس کی وجہ سے میں یہاں سے سمجھئے جا رہا ہوں لیکن میرا آنا ان بچوں کی حمایت اور ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے کافی تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں پر سمجھئے کہ کوئی تخریر کروں لیکن یہ ہیدر آباد میں پولیس کا ایک ظلم چل رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف پرسوں صرف ایک سمجھئے کہ جھلک اتوار کو ہم نے کومن کال دے کر بتلائی ہے اگر اس طرح سے پولیس کا رویہ اس ایجیٹیشن کو کچلنے کا رہا تو اس کے نتائج بہت الہائدہ نکلیں گے پولیس یہ کس کے اشارے پر کر رہی ہے مجھے نہیں معلوم دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے ہیدر آباد میں یہ کیا تماشا پولیس کر رہی ہے پولیس کو اس کا سمجھئے کہ دنیا کو سب کو اندازہ ہے تو بہرحال یہاں پر پولیس اس ایجیٹیشن کو کچلنا چاہتی ہے یہ کس کے اشارے پر ہے وہ سب سمجھئے کہ ہیدر آباد کی عوام سمجھ رہی ہے لیکن ایجیٹیشن کچلا نہیں جا سکتا ساری ریاست میں ایجیٹیشن چل رہا ہے اور میں بھی ساری ریاست میں دورے کر رہا ہوں لیکن ہیدر آباد میں جو تکالیف پولیس پرمیشن کے تعلق سے ہے ایک کالیج پریمیسس میں آ کر میں بات نہیں کر سکتا تو اس سے زیادہ اور کیا بدبختی کی بات ہو سکتی ہے برحال ہم پولیس کے ساتھ کوپریٹ کرنے تیار ہے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں پولیس کے ساتھ ہم کوپریٹ کرنے تیار ہے پولیس ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے اگر پولیس کوپریٹ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم آگے سٹریٹیجی بنا رہے ہیں کس طرح سے کام ہو لیکن میں اپیل کروں گا سب سے کہ جو ان پی آر شروع ہو رہا ہے سنسس کی آڑ میں آپ کو کوئی فارم نہیں بھرنا ہے اس کا بائیکارٹ کرنا ہے پولیس جو آ رہی ہے وہ نیومریٹر کے سیکیورٹی کے لیے آ رہی ہے آپ کو کوئی پریشر نہیں ڈالے گی آپ کو فارم نہیں بھرنا ہے اور کوئی ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے